اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا علی زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق ناظرین آج ہم ٹرانس جینڈر ایکٹ کے حقائق پر بات کریں گے اور میں آپ کو آج اس ٹرانس جینڈر ایکٹ کے اندر جو جو چیزیں شامل ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد اس ایکٹ کی منظوری کے بعد جو جماعت اسلامی کی طرف سے ان کے سینیٹر مستاق صاحب کی طرف سے اس پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس پر بات کریں گے کہ ان کے اعتراضات ہیں کیا اور آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ایکٹ کے اندر کونسی ایک شک کیسی ہے اگر وہ اس میں شامل کر لی جاتی تو اس پورے ایکٹ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹرانس جینڈر ایکٹ ہے وہ ہے کیا کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھیڑ چال کے چکر میں سوچل میڈیا کے اوپر فیک قسم کی غلط قسم کی باتیں پھلانے میں آگے آگے ہیں اور وہ پھلا بھی رہے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہیں جسے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ اسلامی قوانین کے مخالف ہے چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پر بنا اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو جو یہ بل ہے یہ بالکل اس کے خلاف ہے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ مندرجات ہیں اس بل کے وہ پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آیا یہ جو بل ہے یہ ٹھیک ہے کیا جماعت اسلامی کے یا دوسرے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے جو اس پر اعتراضات ہیں وہ ٹھیک ہیں اور ان اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے جو اس بل میں ایک شک شامل ہونی چاہیے تھی وہ کون سی ہے اور اس پر کیا بات سب سے پہلے تو میں یہ پڑھتا ہوں جی نمبر ون اس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹرانس جینڈر کو اپنی جنسی شناخت اس شناخت کے مطابق درج کروانے کا حق ہوگا جس کا وہ تصور کرتا ہے مثلا اگر ایک ٹرانس جینڈر ہے وہ یہ تصور کرتا ہے اپنے آپ کو جی میں مرد ہوں تو وہ اس بل کی منظوری کے بعد وہ اس قابل ہے کہ وہ نادرہ کے ریکارڈ میں اپنے آپ کو جو اس کی جنس ہے وہ مرد لکھوانے کے اہل ہوگا ایک ٹرانس جینڈر جو اپنے آپ کو تصور کرنا شناخت یعنی کہ جو اس کی سیلف پرسیوڈ آئیڈنٹیٹی ہے اس کے مطابق تمام نادرہ اور دیگر حکومتی اداروں میں درج کروا سکتا ہے مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے نادرہ کے ریکارڈ میں اپنے شناختی کارڈ پہ اپنے پاسپورٹ پہ یا ڈرائیونگ لائسنس پہ اپنے آپ کو ایک عورت کی حیثیت سے درج کروانا ہے جو میری جو جنس ہے وہ عورت لکھا جائے تو نادرہ اور مطلقہ جو اداریں ہیں وہ اس کی سیلف پرسیوڈ آئیڈنٹیٹی یعنی کہ اس کے جو تصوراتی اس کی آئیڈنٹیٹی ہے اس کے مطابق اس کو انٹر کرنے کے مجاز ہوگا نمبر تین پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹرانس جینڈر کا پہلے سے شناختی کارڈ بن چکا ہے یعنی کہ اس کی عمر اٹھانہ سال سے اوپر ہو چکی ہے اور اس کا شناختی کارڈ پہلے سے بنا ہوا ہے اور وہ یہ اس سے شناختی کارڈ میں اس کی جنس جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس بل کے بعد اگر اس کو یہ کہیں پہ فیل ہوتا ہے آئیڈی کارڈ بننے کے بعد بھی کہ جو میری ایڈنٹیٹی شناختی کارڈ پر لکھی گئی ہے میری احساسات میرے جو تصورات ہیں وہ اس سے اپوزٹ ہیں اگر اس کے شناختی کارڈ پر مد لکھا ہوا ہے تو لیکن میرے جو معاملات ہیں میں عورت کروانا چاہتا ہوں یہ میرے اندر جو احساسات ہیں وہ عورت والے ہیں تو اس بل کے بعد وہ بھی مجاز ہے کہ وہ اس میں اپنے اسناتی کارڈ میں ترمیم کروا سکتا ہے وہ نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق اس کو کر سکتا ہے اس کے بعد جو ان کے رائٹس کی بات کی جائے تو ان کی تلیم، صحت، ان کے مختلف نوکریوں کے بارے میں جتنے بھی معاملات ہیں ان کے تمام کے تمام رائٹس اس میں شامل ہیں جس میں ان کو وراثتی جو جائیداد ہے اس کا بھی حصہ بنایا جائے گا اور کوئی بھی ادارہ کوئی بھی محلے دار یا کوئی بھی ایسا شخص ان کو جنسی طور پر ان کا استحصال نہیں کر سکے گا ان کو تمام برابری کے حقوق دیے جائیں گے اگر ان کے تصور کے مطابق ان کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ مرد ہے اسناتی کارڈ کے مطابق تو ان کو وراثتی جو حق ہے وہ مرد کے ایکل دیا جائے گا جو جائیداد کا رائٹ ہے اگر وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں عورت ہوں اور وہ نادرہ کے ریکارڈ میں وہ عورت لکھوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وراثتی جو حقوق ہیں وہ عورت کے مطابق اس کے جائیداد کی جو تقسیم ہے وہ عورت کے مطابق اس کو کی جائے گی تیسری سچرچر جو اسی بل کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت ٹرانس جنڈر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے اس کو ابحام ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ میں مرد ہوں کہ عورت ہوں اور مجھے یہ کس طرح سے پتا چلے گا تو اس کے لیے اسی بل کے اندر ایک آپشن موجود ہے کہ جو میڈیکل آفیسر ہوگا وہ اس کے پاس جائے گا وہ اس کی رائے کے مطابق یہ تیہ کرے گا کہ آیا کہ تم مرد ہو یا عورت ہو لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ٹرانس جنڈر خود سے یا اس کو یہ پتا نہیں ہے یا وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ میں مرد ہوں کہ عورت ہوں یہ مطلب کے چیزیں ہیں چار پانچ جو اس میں بڑی اہم ہے باقی ان کے رائٹس کی بات کی گئی ہے کہ ان کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا ان کو نوکری کا حق ہوگا ان کو تعلیم کا حق ہوگا کوئی ادارہ ان کو منع نہیں کر سکتا ہے ان کو صحت کا حق ہے کہ جو باقی پاکستانیوں کے کو تمام گورنمنٹ ہسپتالوں میں اور اداروں میں جو ان کو رائٹس دیے جاتے ہیں وہ ہی رائٹس ان کو بھی دیے جائیں گے جائداد کا حق میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں جرم و سزائیں مطلب یہ ہے کہ ان اس قانون پر جو عمل نہیں کرے گا جو اس قانون کے برقس جا کر ان سے بتمیزی کرے گا ناروہ چلوک کرے گا جائداد کا حق ان کو نہیں دیا جائے گا تو اس بندے کے خلاف ایکشن ہوگا اس کو سزا ہوگی اور وہ سزا یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم پچاس ہزار رپے جرمانہ اور چھے ماہ تک قید ہو سکتی ہے یا یہ دونوں سزائیں آپ کو ہو سکتی ہیں اگر آپ اس بل میں شامل شکوں میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورجی کرتے ہیں اس کے بعد یہ آجاتے ہیں ہم اس بل کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے جو سینڈ کے اندر اس بل کی امینڈمنٹ پر یا اس بل پر جو اتراز اٹھایا گیا ہے وہ اتراز ان کی شک نمبر تین پر اٹھایا گیا ہے کہ جی ہر ٹرانس جنڈر اپنے آپ کو آرڈیننس نادرہ کا جو آرڈیننس ہے ٹو تھاؤزنڈ یا دیگر اس کے جو مطلقہ قوانین ہیں اس کے مطابق سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے طور پر خود کو ریجسٹر کروا سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ رائٹ ان کا بلکل ہے اور یہ اسلامی طور پر اس چیز کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر خود سے اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں جو قدرت نے اس کو بنایا ہے اس کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح ایک شخص بزاتے خود جا کے ایک نادرہ کے آفیس میں جا کے یہ کہے کہ جی میں آج سے پہلے تو مرد تھا میرا اشناتی کارڈ مرد کا بان چکا ہے تو اب آپ ایک کام کریں جی اس کو چینج کر دیں عورت کر دیں یہ اتنا آسان نہیں ہے جو وویلہ مچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مندہ جائے گا نادرہ میں اور وہ وہاں سے اس کا بچ بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اس کے لیے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہیں کہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نادرہ کے آفیس کا چکر لگا چکی ہوں گے جنہوں نے اشناتی کارڈ اپنا بنوایا ہوا ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں اشناتی کارڈ بنوانے کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے اگر ہم نے نیو بنوانا ہے کہ بھئی آپ اپنا برد سیرٹیفکیٹ اب اگر برد سیرٹیفکیٹ کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے مطلقہ اپنے یونین کاؤنسل میں برد سیرٹیفکیٹ آپ بزاتے خود جا کر نہیں بنوا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے والد یا والدہ کا کسی ایک یا گارڈین اگر آپ کے والد اور والدہ نہیں ہیں تو گارڈین جو ہیں ان کو اپنے اصل شناتی کارڈ کے ساتھ جانا ہوگا وہ وہاں پر اپنی انٹری کروائیں گے اور ان کی بیس پر آپ کا برد سیرٹیفکیٹ بنے گا اب اگر ایک ٹرانسجنڈر جو اپنے آپ کو مرد لکھوا چکا ہے تو دیفینیٹی ان کی جو برد سیرٹیفکیٹ ہے وہ اس وقت کا ہے جب ان کے جب اس کی پیدائش ہوئی ان کے والدہ نے ان کا اندراج کروایا اب جب وہ خود سے عورت کروانے جائے گا تو اس کو اس پروسس سے دوبارہ گزرنا پڑے گا اس کو اپنے برد سیرٹیفکیٹ پر بھی عورت کا جو اس کا ریکارڈ ہے وہ چینج کروانا پڑے گا اب برد سیرٹیفکیٹ کے پہ آپ کا ریکارڈ چینج ہوگا یا نہیں ہوگا یا کس بنیاد پر ہوگا وہ اس بل میں شامل نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے برد سیرٹیفکیٹ میں تو آپ مرد ہیں جبکہ آپ شناتی کارڈ میں عورت ہو جائیں بینا کسی ثبوت کے بینا کسی اس معاملے کے اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آئے گی وہ رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کے والدین جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور آپ قدرتی طور پر پیدائشی طور پر آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ آپ ٹرانسجنڈر ہیں تو آپ کے والد اور والدین نے جو وہاں پہ انٹری کروائی ہے آپ کی مرد کے طور پر عورت کے طور پر وہ یہ جانتے ہیں اس لیے آپ دوبارہ سے اپنے والدین ان کو قائل کرنے کے لیے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو یہ قائل ہو جائے کہ بھئی آپ مرد نہیں عورت ہیں یا آپ عورت نہیں مرد ہیں دوسری نمبر پر وراست کی بات کی سینیٹر صاحب کی طرف سے کہ کوئی بھی اٹھ کر اس قانون کا غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی عورت اٹھ کے کوئی لڑکی اٹھ کے مرد بن سکتی ہے کوئی مرد اٹھ کے لڑکی بن سکتی ہے تو میرا ان سب سے اور خاص طور پر جو ہمارے سوچل میڈیا دانش پر لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ بل کسی میل یا فیمیل ایکٹ کا نہیں ہے یہ عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق کا بل نہیں ہے یہ ترانس جنڈر ایکٹ ہے جس کا اطلاق صرف اور صرف ترانس جنڈر پر ہوگا کوئی ایسا اگر مرد اس کا ہونے کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ ترانس جنڈر نہیں کرنا ہے اور یہ صرف انٹری کی ہی حد تک ہے یہ صرف آپ کے سناحتی کار اور ڈاکومنٹیشن کی ہی حد تک ہے اگر اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے عورت ہی اپنے آپ کو اس کے اندر جو فیلنگز ہیں اس کی عورت والی ہیں تو وہ ترانس جنڈر والی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہٹا کٹا مرد جو ہے جس کی شادی ہو چکی ہے جس کے بچی ہیں وہ پینتی سال میں جا کے کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں مجھے عورت کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ایسا ہوگا اس لیے اس بلک کے بنیاد بنا کر ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی جو ایک غلط قسم کی اور فوہش قسم کی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں اس بلک کے اندر کہیں بھی ان کے شادی اور ان کے ہم جنس پرستی کے معاملات کا ذکر نہیں کیا گیا اب آجاتے ہیں اس بات پر جس میں میں نے یہ کہا کہ اس بلک کے اندر ایک ایسی چیز شامل ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ ایک چیز اس میں شامل ہو جاتی تو اس بلک کا یہ اتنی شکوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کو اپنے لوگوں کو اویر کرنے کی ضرورت ہے ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس بلک کے اندر یہ جو ایکٹ ہے اس ایکٹ میں اگر ایک شک یہ شامل کر دی جائے کہ آج کے بعد اس بلک کی منظوری کے بعد کوئی بھی فیملی اپنے گھر میں پیدا ہوئے ٹرانس جنڈر کو نیچرل جو ایک قدرتی طور پر پیدا ہونے والا ٹرانس جنڈر ہے اس کو اپنے گھر سے کی کاوٹ نہیں کریں گے باہر نہیں نکالیں گے اگر کوئی ماں باپ ایسا حرکت کو بھائی یا بہن کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اگر یہ چیز اس بلک کے اندر یہ شک ایڈ کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کی سوسائٹیز ان کے برے ان کی اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے گروہ حضرات یہ سب کو جو ہیں ان پر ہم روک لگا سکتے ہیں تو میری گزارش ہے آپ سب سننے والوں سے اور خاص طور پر اگر سینیٹر صاحب تک میری بات پہنچ جائے تو آپ امنڈمنٹ میں کوشش کیجئے کہ اس بلک کے اندر یہ بھی بات شامل کروائیے کہ کوئی بھی فیملی پاکستان کے اندر آج کے بعد ان کے گھر میں پیدا ہونے والے ٹرانس جینڈر کو گھر سے نکالنے کا مجاز نہیں ہوگا جو فیملی اس کو گھر سے نکالے گی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جب آپ کی اپنی فیملی ہی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گی تو پھر دیفینیٹلی سوسائٹی آپ کو جینے کا حق بلکل بھی نہیں دے گی تو اس بلک کے اندر ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ اگر سب سے پہلی شک یہ ہوتی کہ جی کسی بھی ٹرانس جینڈر کو اس کی فیملی گھر سے باہر نکالنے کی مجاز نہ ہے اس کا اثر کیا ہوگا دیکھیں جب آپ ایک فیملی کے اندر گھر کے اندر رہتے ہیں آپ کا محول اس گھر جیسا ہوگا آپ کی ذہنیت اسی طریقے سے پرمان چڑھے گی اگر آپ اپنے اگر سگے ماں باپ اور بہن بھائی ہی آپ کے ساتھ امتیاجی سلوک کریں گے تو باہر والے تو پھر ان سے بھڑ کر کریں گے تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر یہ سجیشن جن لوگوں کو پسند آتی ہے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم جنس پرستی اور اس طرح کے الٹے سیدھے جو معاملات ہیں ان کو پروان چڑھانے کی بجائے اگر یہ بات کریں کہ اس بل کے اندر یہ چیز شامل کریں دین بھی ملے گی ان کا میار زندگی بھی بلند ہوگا ان کو نوکریاں بھی ملیں گی ان کی بہترین پرورش بھی ہوگی اور یہ معاشرہ اس نصور سے یہ جو غلط قسم کا نصور ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہے لوگوں کی غلط ذہنیت پیدا ہو چکی ہے جو ان کو تھرڈ کلاس اور ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھتے ہیں ہم ان سے بھی بچ سکتے ہیں اپنا اور اب میرے اس چینل کا خیال دکھئے گا اللہ حافظ